آج بات کرتے ہیں چونے کی چونہ بہت ہی فیمس چیز ہے بہت ساری بیماریوں میں یوز ہوتا ہے تو چونہ ٹوپک بہت امپورٹنٹ تھا اس لیے میں نے جیسے ہی دیان آیا کہ چلو چونے کے اوپر بولتے ہیں آج سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ بچوں کے روگ پیسے ٹھیک ہوتے ہیں جیسے کہ لگ بگ پچاس گرام چونے کی ڈلی کو پانسو گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں صبح اس پانی کو کپڑے سے چھان لیتے ہیں بچے کی عمر کے انصار ایک چمچ یا آدھا چمچ کے اس پانی کو چار گنا تاجہ پانی ملا کر پینے سے الٹی دست کھٹی رکھا رہے دودھ اُلٹنا اُبکا یادی ٹھیک ہو جاتی ہیں سوجن دس دس گرام چونہ اور امبہ ہلدی کو ملا کر گمچوٹ پر لگانے سے سوجن اُتر کر سوگ جاتی ہے آگ سے جلے گھاؤ پچاس پچاس گرام چونے کا پانی اور نادیل کا تیل ملا کر خوب فیٹیں اس کے گھاڑا ہونے پر آگ سے جلے ستان پر اسے لگانے سے درد اور جلن ٹھیک ہو جاتی ہے اور گھاؤ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے گھر بھبتی استری کی الٹی چونے کے پانی میں دودھ ملا کر پینے سے گھر بھبتی استری کے بکھار کی سمسیا سمیہ کی الٹی بند ہو جاتی ہے بواسیر دس دس گرام چونہ سنکھیہ اور توتیہ کو ایک ساتھ پیس کر مسوں پر لگانے سے مس سے سوگ جاتے ہیں اور بواسیر کے لوگ میں آرام آ جاتا ہے دوستو یہ جو بھی بتایا میں نے بواسیر میں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نسکہ ہے اور یہ یونانی نسکہ ہے رامبان نسکہ ہے دھیان رکھیے گا دوبارہ سے سن لو بواسیر میں دس دس گرام چونہ سنکھیہ اور توتیہ کو ایک ساتھ پیس کر مسوں پر لگانے سے مس سے سوگ جاتے ہیں اور بواسیر کے لوگ میں آرام آتا ہے کان کا بہنا چونے کے پانی میں برابر ماترہ میں دودھ ملا کر کان میں ڈالنے سے کان میں سے مواد بہنا بند ہو جاتا ہے کوئی بھی گھاؤ ہو چونے کے پانی میں سابون گس کر لگانے سے گھاؤ کی گندگی صاف ہو جاتی ہے چونے کا پانی تتھا ناریل کے تیل میں برابر ماترہ میں ملا لے اسے جلے وے اسطان لگانے سے گھاؤ کی جلن دور ہو جاتی ہے ناریل تو اچھا ہوتا ہی ہے جلے وے اسطان پر لگانے سے چونہ بھی چلو اس کے ساتھ ملا کے دبل فائدہ کرتا ہے گم چوٹ پر کہیں بھی چوٹ لگی ہو اور سوجہ نائی ہو تو چونے میں حلدی کا چورن ملا کر لگانے سے فوراں در ٹھیک ہو جاتا ہے ہڈی کمجور ہونے پر چونے کو پانی مگھول کر چھوڑ دیں کم سے کم چھ گھنٹے بعد اوپر سے پانی نکال کر دوسرے برطنیاں سیسے میں ڈال کر رکھ لیں اس سے ایک سے بیس گرام پانی میں روجانہ تین بار پینے سے ہڈی کے کمجوری دور ہو جاتی ہے عمل پت دس گرام چونہ کا صاف پانی روجانہ پینے سے عمل پت اور بدحجمی دور ہو جاتی ہے گلٹی ٹیومر چونہ اور سہد کو ایک ساتھ ملا کر ٹیومر پر باننے سے ٹیومر میں آرام ملتا ہے چونہ اور انڈے کی سفیدی ملا کر کپڑے میں رکھ کر ٹیومر پر باننے سے لاب ملتا ہے ٹیکے سے ہونے والے دوست چونے کو ہلدی میں ملا کر ٹیکہ لگی ہوئی جگہ پر لیپ کرنے سے ٹیکے کا گھاو ٹھیک ہو جاتا ہے گلم یعنی وائیو گولہ تین گرام کلائی چونہ کی چھوٹی گولی بنا کر گھڑ میں رکھ کر کھانے سے گیس کا گولہ ختم ہو جاتا ہے نکسیر ناک سے کھون آنا رات کو سونے سے پہلے چار سو گرام پانی کے اندر پچاس گرام چونے کو ڈال کر رکھ دیں صبح اٹھ کر اس پانی کو چھان لیں اس چھنے میں پانی کو لگ بک پچیس گرام تک روگی کو پلانے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے اپدنس سفلس لگ بک تین سو گرام چونے میں پانی میں ون پوائنٹ ایٹی گرام کپور کا رسم لاکر اپدنس کی فنسیوں پر لگانے سے لاب ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہو تو ایک گلاس چونے کے پانی میں ایک چمچ سوڑا بائی کارب ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد سانت ہو جاتا ہے گٹھیا روگ میں حلدی چونہ اور گڑھ کا لے بنا کر لگاتار کئی دن تک مالس کرنے سے کلائی اور جوڑوں کا درد مٹ جاتا ہے تو دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا اگر کوئی بولتا ہے کہ لگاتار کئی دنوں تک تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن کیا کچھ دن کیا کسی دن چھوڑ دیا کسی دن نہیں کیا بلکل بھی نہیں انہیں بہانہ مل جاتا ہے دوست دینے کا کیا ایروید تو بیکار ہے یا یہ نسکہ نے کام نہیں کیا تو ایک تو چیز جیسے حلدی لے رہے ہیں وہ اصلی ہو بلکل گانٹ لائیے اس کو صاف کریے بجار سے ڈائریکٹ بنی بنائی نہ کری دیں چونہ اصلی ہو گڑ اصلی ہو بڑی حوالے ہو بڑی ہائی کالٹی کے ہو اور ان کو لیپ بنا کر لگاتار کئی دن تو کمال اس کریں گارنٹی سے آپ کے جوڑوں قدر مٹ جائے گا فوڑے فنسیاں تیل یا گھی میں پرانے چونے کو ملا کر لیپ کرنے سے فوڑے فنسی کی سوجن کتم ہو جاتی ہے فوڑوں پر چونے کے پانی میں بھگا ہوا کپڑا رکھنے سے فوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں داد پرانہ چونہ اور تلی کے تیل کو ملا کر لگانے سے داد ٹھیک ہو جاتا ہے سفید داغ ہونے پر ایک چمت چونہ اور پچا پانچ گرام ہر تال کو ایک ساتھ پیس کر نیمو کے رس میں ملا کر لگ بگ دو مہینے تک سفید داغوں پر لگانے سے لاب ہوتا ہے سر کا درد چونہ سر کے درد میں بھی فائدہ کر رہا ہے دیکھو چونہ اور نوسا در کو باریک کر کے سیسی میں بھر کر اس کی ڈانٹ کو لگا کر رکھ دیں سر میں درد ہونے پر اس سیسی کی ڈانٹ کو کھول کر مصرن اور سنگے اور سنگھانے کے ترنت ہی لوگی کی ناک کے پاس سیسی کو دور اٹھا لیں ایسا کرنے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے سدھ گھی میں کھانے کا چونہ ملا کر سر پر لیف کرنے سے گرمی کے قارن ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے مسہ اور تل پان کے ڈانٹھل پر چونہ لگا کر مسے کی جڑ پر لگانے سے صرف ایک ہی ہفتے میں مسہ بلکل ساف ہو جاتا ہے دیکھا دوستو یہ بات کہاں جاری ہے کس طرف جاری ہے اس نے بواسیر بھی ٹھیک کر دی جو اس کے مسے دے بھی سکھا دی ہے اب یہاں مسے اور تل بھی سکھا رہا ہے کس طرح سے پیوک ہو گا کیسے لگانا ہے وہ آپ جان گئے آگ سے جلنے پر پہلے بھی پڑ چکے ہیں دوبارہ سے پڑ رہے ہیں پہلے ناریل کے ساتھ ملایا تھا اس کو چونے کو چھنا ہوا پانی اور اسی میں برابری السی کا تیل ملا اگر اچھی طرح ساف کپڑے پر لگا لیں کپڑے کو جلے ہوئے باگ پر رکھ کر باندھ لیں اس سے جلن کم ہوتی ہے اور جکھم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں چونے کے پانی اور تل کے تیل میں کانسے کی تھالی میں فیٹ کر روئی سے ہر چار چار گھنٹے کے بعد سریر کے جلے پر بھاگ پر لگانے سے بہت زیادہ جلا ہوا وقتی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے سریر میں جلدے ہوئے کے سفید داگ بھی نہیں پڑتے ہیں تو دوستو یہ تو اینڈ ہو گیا یہاں پہ چونے کی بات تھی کافی لمبی چھوڑے توپک تھا تو چونہ اس لئے میں نے بتایا تھا بہت مہتون ہیں ہجاروں لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں جتنے بتائیں اس سے بھی جیادہ ٹھیک کرتا ہے لیکن اس کی ماترہ کا دھیان جرور رکھیں اس کی پرورتی کا دھیان رکھیں کہ یہ کیسا ہے کیا کرتا ہے کس طرح سے چلتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ چونہ کیا کیا کر دیتا ہے لوگ سوچتے ہیں چونہ کھانے والی چیز نہیں ہے تو دھنے والا دوستو بائی